بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے ون ٹی وی اور اب تک کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز سندھ حکومت بتائے کون سا قانون ہے جو ویکسین خریدنے سے رکتا ہے حسد عمر بولے پپلز پارٹی پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے بلدیاتی ترمیم کے ذریعے رہی سے ہی قصر بھی پوری کر دی گئی کیا سندھ کی گندم انسانی نویت کے چوہے کھا گئے یا پھر یہ فالودے اور ربڑی والے کے جیسے تھے معاشرے کو کرپشن اور جنسی جرائم کا سامنا ہے ان کے خلاف سب کو مل کر لڑنا ہوگا نچلی صدر تک افسران کی رشورت ستانی روکنے تک کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں وزیراعظم عمران خان کا اسلامی سکالر سے مقالمہ مزید بولے بدقسمتی سے بد انوان کی عدد کرپشن کو قابل قبول بنا دیتی ہے جس سے قومیں تباہی ہی کے راستے پر چل پڑتی ہیں نواز شریف کو واپس نہ لانے پر شہباد شریف کے خلاف عدالتی کارروائی کا اعلان وزیراعظم نے اٹارنی جنرل کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایات کر دی وزیر اطلاع فواد چوہدری کی تصدیق بولے شباد شریف نے پندرہ دن میں نواز شریف کی واپسی کی گرنٹی دی بھائی کو واپس لائیں یا جالی حرف نامے دینے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے فواد چوہدری کا ہائی کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ حکومت نواز شریف فوابیا میں مبتلا خواب بھی نواز شریف کے آتے ہیں رہنماء مسلم لیگ نون احسن اقبال کا رد عمل مزید کہا کہ کابینہ کا اجلاع صرف نواز شریف پہ ہوتا ہے ان کا کوئی فکر نہیں عوام مہنگائی میں پیس چکے ہیں دوزار بائیس سیلیکشن کا سال ہے نواز شریف بھی آئے گا مسلم لیگ نون بھی واپس آئے گی جے یو آئی رہنماء مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے حکومت بتائے ساڑھے تین سال میں کیا کر کردگی دکھائی صرف اس دور میں پچیس ہزار کے کرزے لیے گئے پاکستان قوم تئیس مارچ کو سڑکوں پر نکلے کراچی میں دو اہم سیاستدانوں کی بیٹھک فاروق ستار اور جہانگیر ترین کی ملاقات ذرائع کے مطابق مسائل کے حل کے لیے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ ملاقات میں شباد شریف بھی زیر پہس رہے اب تک کی ہیڈلائن سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر